موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین و بعد محترم ناظرین اسمہ حسنہ کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو اہم نام المالیکو المالیکو ان دو ناموں کی شرح پچھلے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے آئی تھی آج کے اس اپیسوڈ میں بھی ان دو اہم ناموں کی شرح کے سلسلے کو جاری رکھا جائے گا باتیں بڑی اہم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دو ناموں پر ایمان رکھنے کا تقاضہ اور ہماری زندگی سے اس کا بڑا گہرا ربط ہے اس لیے بہت غور سے سنیے اچھی طرح سے اسے ذہن میں رکھئے اور ان تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کیجئے اپنی زندگی میں یہ چیز اپلائی کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نام المالیکو المالیک پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بات مانیں یہ اللہ تعالیٰ تنہا مالک ہے بقیت تمام مخلوقات یہ ساری کائنات یہ اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا فیصلے کا حق رکھتا ہے اور اس کے فیصلوں کی تین قسمیں ہیں اس کے فیصلے تقدیری بھی ہوتے ہیں اس کے تقدیری فیصلے جس کے بارے میں تفصیلات آپ کے سامنے پچھلے اپیسوڈ میں آ چکی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کی دوسری قسم اس کے شرعی فیصلے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت بھیجی ہے جو شرعی احکام نازل فرمائے ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نازل ہوتے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ شرعی فیصلے ہمیں بلا کم و قاست قابل قبول ہونے چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دونوں ناموں پر ایمان کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان شرعی فیصلوں کو قبول کریں ان کو تسلیم کریں اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالیں اس کے سانچے میں ہم اپنی زندگی ڈھالیں اس کے مطابق زندگی بسر کریں اللہ تعالیٰ کے ان شرعی احکام کی خلاف ورزی نہ کریں ہمارا نفس کچھ اور چاہتا ہے ہمارا نفس کچھ اور چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا حکم کچھ اور کہہ رہا ہے ایسے حالات بہت پیدا ہوتے ہیں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس ٹائم سو جائیں بڑی میٹھی اور پیاری نید آ رہی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوتا ہے اس کا شرعی فیضلہ ہوتا ہے شرعی فیضلہ کیا ہے کہ تمہیں اس وقت اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھنی ہے یہ اس کا شرعی فیضلہ ہے ابو الملک ہے اس لیے فیضلہ کرنے کا اسے حق ہے حکم دینے کا اسے حق ہے اور اس نے یہ شرعی حکم دے دیا ہے لیکن ہم مملوک ہیں اور ہماری یہ خواہش ہو رہی ہے ہمارے نفس کی یہ خواہش ہو رہی ہے کہ ہم سو جائیں بڑی میٹھی نید آ رہی ہے یہاں اب ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ جب ہم مومن ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کو الملک اور الملک مانتے ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو تنہا فیصلے کا حق ہے اور اس ٹائم اٹھنا اللہ تعالی کا یہ شرعی فیصلہ ہے تو اب ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم بستر چھوڑ کر کے وضو کریں اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے فجر کی نماز عطا کریں یہ ایمان کا تقاضی ہے لیکن اگر ہم سوئے رہ گئے تو گویا کہ ہم نے اللہ کو الملک نہیں مانا اللہ تعالی کو الملک نہیں مانا اللہ تبارک و تعالی کو فیصلے کا حق ہے ہم نے یہ نہیں مانا بلکہ اپنے نفس کے فیصلے کو ہم نے قبول کر لیا اپنے نفس کے فیصلے کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم اپنے نفس کو ہی معبود بنا لیے ہیں اپنے نفس کو ہی ہم نے یہ مان لیا کہ فیصلہ کرنے کا حق ہمارے نفس کو ہے جبکہ حقیقت کیا ہے کہ فیصلہ کرنے کا حق اللہ تعالیٰ کو ہے کیونکہ وہ الملک ہے اسی لئے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو یعنی جب بندہ اپنے نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے اللہ کے احکام کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے شرعی احکام کو چھوڑ کر کے اپنے نفس کی بندگی کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا یعنی اپنی خواہشات کے فیصلے پر چل رہا ہے اس کا معبود اللہ نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی الملک اور الملیک ہونے پر ایمان نہیں رکھتا ہے وہ یہ ایمان نہیں رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی تنہا فیصلے کا حق حاصل ہے اور اس کے فیصلے کو تسلیم کرنا یہ ہماری ذیمہ داری ہے اور یہ ہم سے تقادہ ہے یہ ماننے کے بجائے اس نے اپنے نفس کے مطابق چلنا شروع کر دیا اپنی مرضی کے مطابق چلنا شروع کر دیا ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو کہ ہم مملوک ہیں اللہ مالک ہے او الملک ہے او الملیک ہے فیصلہ کرنے کا حق اس کو ہے ہم کو نہیں ہے ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر چلنے والے ہیں یہ مومن ہونے کا مطلب ہوتا ہے یہ ایمان لانے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر چلنے والے بنیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے خلاف چلنے والے اللہ پر ایمان رکھنے والے نہیں ہو سکتے او اللہ کے الملک اور الملیک ہونے پر ایمان رکھنے والے نہیں ہو سکتے اس لئے قرآن میں آپ کو یہ باتیں ملیں گی ایسی آیتیں ملیں گی کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آنے کے بعد اپنے دل میں تنگی محسوس کی اسے قبول نہیں کیا تو ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو بطیب خاطر قبول نہ کرتا ہو کبھی بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو الملک مانیں الملیک مانیں اور اللہ تعالیٰ کو الملک اور الملیک ماننے کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے مطابق زندگی بسر کریں اللہ تعالیٰ کے احکام کو شرعی احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کریں اسی کے حکم کے مطابق چلیں ہم اپنی مرضی کے مالک نے یہ انسانوں کو بڑی غلط فہمی ہے میرے بھائیو اچھی طرح اس نقطے کو سمجھ لیجئے بڑی غلط فہمی ہے یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں ہم آزاد ہیں ہم جو چاہیں گے کریں گے ہماری مرضی میں جو آ رہا ہے ہم وہ کریں گے نہیں نہ ہم آزاد ہیں اور نہ اپنی مرضی کے مالک ہیں کیونکہ ہم المملوک ہیں ہمارا مالک ہمارا خالق ہمارا رازق الملک الملک اللہ تبارک و تعالی ہے ہم نے یہ ایمان رکھا ہے کہ اللہ تعالی الملک ہے الملیک ہے اور جب ہم نے اس کو الملک اور الملک مان لیا اس پر ایمان رکھا تو اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ فیصلہ کرنے کا حق صرف اسی کو ہے جب فیصلہ کرنے کا حق اسی کو ہے تو اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا ہمارے لئے ضروری ہے فیصلہ کرنے کا حق ہم کو نہیں اللہ تبارک و تعالی ہم کو صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے اس کا فیصلہ کیا ہے اس نے کیا حکمہ دیا ہے اس کا حکمہ کیا ہے اس سے متعلق شرعی حکمہ کیا ہے شرعی حکمہ معلوم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہمارے اوپر واجب اپنی طرف سے حکمہ بنانا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا ہم مملوک ہیں مملوک کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ حکمہ بنائے ہمیشہ حکمہ کون بناتا ہے مالک بناتا ہے الملک بناتا ہے ملیق بناتا ہے مملوک حکم نہیں بناتا بلکہ حکم کا تابع ہوتا ہے ہمیشہ ہر کام میں ہر قدم اٹھانے سے پہلے میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ یاد رکھو ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ معلوم کرلو کہ یہ اللہ کی مرضی ہے یا نہیں یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں بہت سارے کام ہم کرتے ہیں یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے ہی نہیں وہ شرعی حکم ہے ہی نہیں جب وہ شرعی حکم نہیں ہے تو اللہ کی مرضی نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کا فیصلہ نہیں وہاں بھی ہم اپنی مرضی پہ چل رہے ہیں اپنے لحاظ سے ہم نے اس چیز کو تیہ کر کے وہ کام کرنا شروع کر دیا اسی لئے اللہ تعالیٰ کو دین میں نئی چیزیں سخت ناپسند ہیں وہی دین اللہ تعالیٰ کو مقبول ہے جو دین اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا اور اپنے رسول پر اس کی تئیس سالہ زندگی میں جو نبوت اور رسالت کی زندگی ہے اس زندگی میں جس دین کو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ قیامت تک اسی پر عمل کیا جائے امام مالک رحمت اللہ علیہ اسی لئے کہا کرتے تھے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھی اب وہ قیامت تک دین نہیں بن سکتی کیوں نہیں بن سکتی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے جو شرعی فیصلے ہیں یہ شرعی فیصلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے تھے اور جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی آپ دنیا سے چلے گئے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے یہ فیصلے آنے بند ہو گئے اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ فیصلے مکمل انداز میں اپنے رسول کو پہلے ہی بھیج دئیے آپ کی وفات سے پہلے ہی دین کو مکمل کر دیا جب مکمل طریقے سے یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کے یہ فیصلے آ چکے ہیں تو پھر دین میں کسی نئی چیز کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں پر ایمان لانے میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو آخری فیصلہ سمجھیں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو آخری حکم سمجھیں اللہ تعالیٰ کے جو شرعی احکام ہیں شرعی فیصلے ہیں وہ ویسے ہی بیلا چونو چرا قبول کریں کبھی سوال نہ کریں کبھی یہ نہ کہیں کہ کیوں فجر کی دو رکعت ہے اور زہر کی چار رکعت ہے اثر کی چار رکعت ہے مغرب کی تین رکعت ہے کبھی یہ سوال آنا ہی نہیں چاہیے کیوں سوال نہیں آنا چاہیے اس لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے شرعی فیصلے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے شرعی فیصلوں پر اعتراض کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے بلکہ ہم مملوک ہیں اور مملوک کی حیثیت سے ان فیصلوں کو بلا چونو چرا ہمیں تسلیم کرنا ہے ہمیں ماننا ہے اور ہمیشہ اللہ کے فیصلوں کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہم کو اسی ایمان کے ساتھ قائم و دائم رکھے یعنی اسی ایمان پر ہم کو باقی رکھے جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسی ایمان پر زندہ رکھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو بلا چونو چرا تسلیم کرنے والے بنیں دوسری قسم ہے اللہ تعالیٰ کے شرعی فیصلے اللہ تعالیٰ کے شرعی فیصلوں کے بارے میں بات چل رہی تھی اللہ تعالیٰ کے یہ شرعی فیصلے یہی وہ شرعی احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لئے نازل فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہماری ہدایت کے لئے ہماری رہنمائی کے لئے گائیڈ لائن دیا ہے شرعی احکام نازل فرمائے ہیں یہ شرعی احکام ہمارے سامنے ہمیشہ رہنا چاہیے اور انہی کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرعی احکام کو بلا چون و چرا ہمیں تسلیم کرنا ہے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی ہے کبھی کبھی بہت سے بھائی جو ہم میں سے ہی ہیں ہمارے اپنے بھائی سوال کرتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر سوال کرتے رہتے ہیں جیسے کسی نے یہ سوال داگ دیا کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو چار شادی کی اجازت دی اور عورت کو چار شادی کی اجازت نہیں ہے سوال داگ دیا یہ سوالات کیوں آتے ہیں کیوں انسان یہ سوال کرتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے الملک اور الملیک ہونے پر اس کو ایمان نہیں ہے اگر حقیقت میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے الملک اور الملیک ہونے پر ایمان ہوتا تو کبھی بھی یہ سوال نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا کیونکہ ان دونوں ناموں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کو تنہا فیصلے کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ شرعی فیصلہ ہے شرعی حکمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو چار شادیوں کی اجازت دی اور خواتین کو ایک شادی کی یعنی وہ صرف ایک شخص کی بیوی ہو سکتی ہے ایک وقت میں ایک ہی شخص کی بیوی ہو سکتی ہے ایک سے زائد کی بیوی نہیں ہو سکتی یقیناً اس میں بڑی حکمتیں ہیں اور یہ حکمت سے خالی نہیں میں نے آپ سے کہا شرعی سارے احکام اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے چاہے وہ تقدیری فیصلے ہوں چاہے شرعی فیصلے ہوں یہ سارے فیصلے حکمت سے خالی نہیں ہیں کیونکہ وہ تو الحکیم ہے اور الحکیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر عمل اس کا ہر قول اس کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہوا ہے حکمت بھی کیسی حکمت بالغہ اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت آخری حد کو پہنچی ہوئی حکمت تو اللہ تعالیٰ کا ہر حکمہ ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہوا ہے یہاں ہمیں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا نہیں ہے کہ کیوں مردوں کو چار شادیوں کی اجازت دی گئی کیوں عورت کو صرف ایک ہی شادی کی بات کہی گئی یا یہ کہ ایک وقت میں ایک ہی شوہر کی وہ بیوی ہو سکتی ہے کیوں یہ تفریق کی گئی ہمیں یہ جواب دینا نہیں ہے ابھی آپ کے سامنے بلکہ ہمیں یہ بتانا ہے کہ پہلے یہ بات رکھئے ذہن میں کہ یہ سوال آنا ہی نہیں چاہیے کیوں نہیں آنا چاہیے کیونکہ صحیح میتھڑ اور صحیح منحج یہ ہے صحیح طریقہ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا اور جو فیصلہ نازل فرما دیا اس فیصلے کو ہمیں تسلیم کرنا ہے اس فیصلے پر ہمیں چونو چرا نہیں کرنا ہے اگر مگر نہیں کرنا ہے بگیر کسی چونو چرا کے بلا کم و کاس اس فیصلے کو ہمیں تسلیم بھی کرنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے یہ سوال بھی اکثر لوگ کر جاتے ہیں ہمارے اپنے بھائیوں کی طرف سے بھی یہ سوال آتے رہے ہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا اور مردوں کو پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے سوال کرتے رہتے ہیں یہ سوال ہونا ہی نہیں چاہیے کب یہ چیز پیدا ہوتی ہے کب یہ سوال نہیں آئے گا جب ہم صحیح میتھڑ کو فالو کرنے والے بنیں گے صحیح منحج کو ماننے والے بنیں گے تو یہ سوال ہی نہیں آئے گا جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پچھلے اپیسوڈ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب پیش کیا تھا کہ کیسے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خاتون کو جواب دیا تھا جس خاتون نے یہ سوال کر دیا تھا کہ کیوں حائزہ عورت نماز کی قضا نہیں کرتی ہے اور روزے کی قضا کرتی ہے تو کہا حروریتن اندی کیا تم حروریہ ہو خوارج میں سے ہو یہ خوارج کا طریقہ ہے اس طرح کا سوال کرنا ایک مومنہ کا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا یہ سوال آنا ہی نہیں چاہیے سیرے سے کیوں اس لیے کہ یہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہے اللہ تعالی نے یہ حکم دیا ہے اور اللہ تعالی کے حکم کے آگے ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہوتا ہے ہمیں اعتراض نہیں کرنا ہوتا اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے بلکہ ماننا یہ ضروری ہے تسلیم اور رضا کا پیکر بننا چاہیے اعتراض کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں بس اتنا معلوم کرنا کافی ہے کہ یہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہے یا نہیں اللہ تعالی نے یہ حکم نازل فرمایا ہے یا نہیں کسی نے اپنی طرف سے تو یہ حکم نہیں لاغو کر دیا ہے اپنی طرف سے تو کہیں یہ چیز ہمارے اندر نہیں گسا دیئے یہ صرف معلوم کرنا ہے لیکن یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ یہ اللہ تعالی کا حکم ہے کہ عورتیں جب گھر سے باہر نکلیں گی تو باپ پردہ نکلیں گی بس عورتیں اسے قبول کریں ہم اسے قبول کریں یقیناً اس میں بڑی حکمت ہے بڑی مسئلہت ہے لیکن ہمیں یہ حکمتیں اور مسئلہتیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ حکمتیں جان جائیں گے مسئلہتیں جان جائیں گے تب اسے تسلیم کریں گے نہیں ہمارے لئے تو صرف یہ کافی ہے کہ عورتوں کو یہ کہا گیا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ بے پردگی جاہلیت جیسا انداز نکلنے میں یہ کبھی اختیار نہ کرنا اس سے بڑے فتنے ہیں بڑی پریشانیاں ہیں یہ سو اپنی جگہ پر ہے لیکن اس سے پہلے ہمارے لئے کیا ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکمت دیا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے پردے کے ساتھ نکلے وہ پردے کے ساتھ اس کو تسلیم کرنا ہے اگر اسے ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے الملک اور الملک ہونے پر اگر ایمان ہے اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہی تنہا فیصلے کا مالک ہے شرعی احکام سارے کے سارے شرعی فیصلے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں اور یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اسی کو حق ہے یہ فیصلہ کرنے کا اور ہماری ذمہ داری ہے اس فیصلے کو تسلیم کرنے کا تو کبھی بھی وہ اعتراض کے پنے کھول کر کے نہیں بیٹھے گا کبھی بھی شکایات کے پنے کھول کر کے نہیں بیٹھے گا بلکہ تسلیم و رضا کی شکل اختیار کرے گا تسلیم و رضا کا پیکر بنے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو تسلیم کرے گا اس لئے یہ فیصلہ ہر مومن خاتون کو تسلیم اور ہر مومن مرد کو تسلیم ویسے اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کو بھی حکمہ دیا ہے نگاہیں نیچی رکھیں مومن عورتوں کو بھی حکمہ دیا ہے کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں اجنبی چہروں پر نگاہ ڈالنے کو ہر ایک کے لیے حرام قرار دیا گیا اچانک کبھی نگاہ پڑ گیا الگ بات ہے لیکن جان بوش کر کے دیکھنے سے منع کیا گیا ہے لیکن مرد کو پردہ میں باہر نکلنے کے لیے نہیں کہا گیا ہمیشہ خواتین کو یہ حکمہ دیا گیا کیونکہ خواتین کا مسئلہ زیادہ فتنے کا سبب بنتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے مردوں پر عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ ان سے زیادہ نقصان پہنچانے والا کوئی فتنہ آزمائش کی چیز میں نے نہیں چھوڑا یہ بڑی آزمائش کی بات ہوتی ہے بڑا فتنہ ہوتا ہے شیطان اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے فیصلوں سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے شرعی فیصلے سب کی سب قابل تسلیم ہوں یہی ایک مومن کی پہچان ہے اگر کوئی مومن بندہ اللہ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتا اس سے روگردانی کرتا ہے اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانتا تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ابلیس کا چیلا ہے اگر کہتا ہے نہیں میں اسے نہیں مانتا او چاہے قرآن کا حکم ہو چاہے حدیث میں آیا ہو چاہے صحیح حدیث میں ہو نہیں میں اسے نہیں مانتا ہمارے کتنے بھائی ہیں ان کی زبانوں سے یہ الفاظ نکل جاتے ہیں کیوں نکل جاتے ہیں میرے بھائیو اس لیے نکلتے ہیں کہ ہم سب تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نانوے نام ہیں ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمال نام ہیں لیکن ان میں سے نانوے ناموں کو یاد کرنے اس کو سمجھنے اور سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی بڑی فضیلت ہے اور یہ جنت میں کی طرف لے جانے والا راستہ ہے یہ سب جانتے تو ہیں لیکن اس پر عامل نہیں کرتے اس کو صحیح سمجھتے نہیں ہیں صحیح جانتے نہیں ہیں اور اس کے تقاضوں کو نہیں جانتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اس طرح کے الفاظ نکل جاتے ہیں اگر صحیح معنی میں علم رکھتے اور اس کے تقاضوں کا صحیح علم ہوتا اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی چاہت ہوتی اور عمل ہوتا واقعی معنی میں تو یاد رکھئے ایک مسلمان کی دبان سے کبھی یہ لفظ نہیں نکل سکتا کہ میں یہ حکم نہیں مانتا یہ جاننے کے بعد کہ یہ قرآن میں ہے یہ جاننے کے بعد کہ یہ حدیث میں ہے یہ معلوم ہونے کے بعد کہ بلکل صحیح حدیث ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شرعی حکم ہے شرعی فیصلہ ہے پھر بھی زبان سے یہ کہہ دے میں نہیں مانتا ایک مومن کبھی ایسا نہیں کر سکتا مومن کی تو یہ پہچان ہے اللہ تعالیٰ کے سارے شرعی فیصلوں کو قبول کرتا ہے اور کیسے قبول کرتا ہے بلا چونو چھرا قبول کرتا ہے بلا کمو کاست قبول کرتا ہے بس اللہ کا حکم ہے معلوم ہو گیا سر تسلیم خم ہے ہمیشہ یہی انداز ایک مومن کا ہوتا ہے اور یہی انداز ہم سب کا بھی ہونا چاہیے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے آج کے اس اپیسوڈ میں اس پر ہی اکتفا کرتے ہیں یقیناً ہمیں خواہش ہے کہ ہم یہ باتیں اور بھی سنیں اگر یہ خواہش آپ کے ذہن میں آپ کے دل میں ہے تو انتظار کیجئے اگلے اپیسوڈ کا اگلا اپیسوڈ دیکھنا نہ بھولیے انشاءاللہ اس نام کی اور شرح لے کر کے پھر ہم آپ کے پاس ایک مرتبہ اور حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ